ورڈپریس پہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہو اس کے لیے آپ کو ایک تھیم یا ایک پلگ ان نہیں ملے گا کسی قسم کا ڈیزائن چاہیے اس کے لیے آپ کو درجنوں بلکہ اکثر سینکڑوں تھیم مل جائیں گے مثال کے طور پہ اگر آپ ایک میگزین سٹائل ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں اور آپ گوگل میں سیچ کرتے ہیں میگزین ورڈپریس تھیمز اور میگزین تھیمز فور ورڈپریس تو آپ کو لیٹرلی ہنڈرڈز آف ریزلٹس ملیں گے اسی طرح آپ اگر مثال کے طور پہ ای لرننگ پلگ انز فور ورڈپریس سرچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سینکڑوں نہ سہی بی سیوں بھی نہ سہی اٹھ دس آپشنز تو بڑے آرام سے مل جائیں گی شروع کے چند ریزلٹس میں ہی اور اس میں یہ ڈیسائٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا استعمال کیا جائے کون سا نہیں خاص طور پہ ایک نئی یوزر کے لیے مجھے بھی تقریبا ہر استعمال کے لیے جو بہترین تھیم یا پلگ انز ملا وہ بیس پچیس آپشنز اکثر اس فیلڈ کی ٹرائے کرنے کے بعد ہی پتا چلا کہ میرے یوز کے لیے یا ایک پٹیکلر سائٹ میں ایک خاص سیٹ آف ادر پلگ انز اور تھیمز کے ساتھ استعمال کے لیے کون سا تھیم یا کون سا پلگ انز کس مقصد کے لیے بہتر ہے تو میں آپ کے اس سلسلے میں کچھ ہلپ یہ کروں گا کہ آپ کو چند مقاصد کے لیے بیسٹ تھیمز اور پلگ انز جو یونیورسلی مانے جاتے ہیں کہ یہ اپنی فیلڈ میں بیسٹ آپشن اویلیبل ہیں ان کے بارے میں کچھ بتا دوں گا اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ایسے پلگ انز کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو میں ہر سائٹ انسٹال کرنے کے بعد اس پہ سب سے پہلے سیٹ اپ کرتا ہوں کیونکہ وہ کئی چھوٹے چھوٹے کاموں میں میری اتنی مدد کرتے ہیں کہ مجھے بہت سی فرسٹریشن سے نہیں گزرنا پڑتا آئیے میری کچھ ورڈپریس کے تھیمز اور پلگ انز کی ریکمینڈیشنز دیکھتے ہیں سب سے پہلے تھیمز پہ بات ہو جائے اگر آپ کو اپنی سائٹ تھیم کے ذریعے بلڈ کرنی ہے اور ایک پیج بلڈر کے ذریعے بلڈ نہیں کرنی جس پہ ہم بعد میں آئیں گے اس کے لئے کیڈنس میرے خیال میں بہترین تھیمز میں سے ایک ہے اس کے علاوہ ایسٹرہ بھی کافی اچھا تھیم ہے اور اگر آپ نے پیج بلڈر سے اپنی سائٹ بلڈ کرنی ہے تو ایلیمنٹر کا ہیلو تھیم بہترین ہے اس کے علاوہ اور کوئی تھیم بھلے وہ ایلیمنٹر سے کمپیٹیبل کیوں نہ ہو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اب وہ چند پلگ انز دیکھتے ہیں جو میرے خیال میں ہر نئی ویب سائٹ سیٹ اپ کرنے کے بعد اس پہ انسٹالل کرنے چاہیے سب سے پہلے بیک اپ اپڈرافٹ پلس ایک مفت اور بہترین بیک اپ پلگ ان ہے جو انسٹالل کرنے کے بعد آپ اپنی پوری سائٹ کا بیک اپ لے سکتے ہیں اسے اپنے کمپیٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر کے سیف کر سکتے ہیں یا اسے اپنے کسی کلاوڈ سروج جیسے گوگل ڈرائیو یا ڈراب باکس اس کے ساتھ آٹومیٹکلی اپنی سائٹ سے ڈریکلی اس پہ سنکھ کر سکتے ہیں ایزی تھیم این پلگ ان اپ گریڈز آپ کی ایک مشکلی آسان کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ورڈپرس پہ پہلے سے کوئی تھیم یا پلگ انسٹالل ہوا ہوا ہے اور اسے آپ اس کی فائل سے اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ورڈپرس آپ کو ایرر دے دیتا ہے کہ یہ تھیم یا پلگ ان تو پہلے سے انسٹالل شدہ ہے اسے دوبارہ سے انسٹالل اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پچھلا ورڈپرس اپ گریڈز اس مسئلے سے آپ کی جان چھڑاتا ہے یہ انسٹالل کرنے کے بعد آپ کوئی بھی تھیم یا پلگ ان جو پہلے سے انسٹالل شدہ ہے اسے اسی کے نئے یا پرانے ورڈپرس کی zip فائل کے ساتھ دوبارہ انسٹالل کریں گے تو یہ پرانے ورڈپرس کو یا موجودہ ورڈپرس کو اوورائٹ کر دے گا اس ورڈپرس سے جو آپ نے سب سے آخر میں انسٹالل کیا ہے انیبل میڈیا ریپلیس کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے ورڈپرس کی میڈیا لائبریری میں کوئی image یا کوئی بھی میڈیا فائل اپلوڈ کی ہے اور بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ صرف اس فائل کو ریپلیس کیا جائے اس فائل کو جہاں جہاں سائٹ میں لنک کیا گیا یا جہاں جہاں وہ image آپ نے پلیس کی ہے وہاں وہاں وہاٹومیٹکلی نئی والی فائل سے بدل جائے تو یہ plug-in اس کے لئے بہترین ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک پوسٹ بنائی اس کے لئے آپ نے بہت اچھے فیچرڈ image بغیرہ لگائے اور publish کرنے کے کچھ وقت بعد آپ کو یہ احساس ہوا کہ اس image میں کوئی چھوٹی سی design mistake ہو گئی ہے آپ اس غلطی کو رفع کر کے نئی فائل اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو جہاں جہاں وہ فائل استعمال ہوئی ہے وہاں وہاں جا کے اسے ریپلیس کرنا پڑے گا انیبل میڈیا ریپلیس کے ساتھ آپ نے صرف original فائل کو ریپلیس کر دینا ہے جو ورڈپریس میں میڈیا لائیبری میں ایڈ ہوئی ہوئی ہے اور وہ نئی فائل ہر جگہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائے گی simple page ordering ورڈپریس کے pages section میں pages کو اپنی مرضی سے order کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اس کے بغیر اگر آپ pages کو order کرنا چاہے تو آپ کو ہر page کو quick edit کر کے اس کا ایک order set کرنا پڑے گا اس کے ساتھ آپ صرف وصرف drag and drop کر کے pages کا order set کر سکتے ہیں use duplicate post آپ کو کسی بھی post یا page کو duplicate کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ مہیا کرتا ہے یہ install کرنے کے بعد آپ post کی list میں جائیں گے تو آپ کے پاس کسی بھی post پہ hover کرنے پہ ایک duplicate یا clone کی option موجود ہوگی جس سے آپ کسی بھی پہلے سے بنی ہوئی post یا page کا clone آسانی سے بنا سکتے ہیں اور پھر اس clone کو edit کر کے publish کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ نے ایک layout set کیا ہوا ہے یا آپ نے کچھ ایسا content set up کیا ہوا ہے جو آپ مختلف post میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر ایک میں جا کے نئے سرے سے paste نہ کرنا پڑے new post نہ create کرنے پڑے duplicate کیجئے جو changes کرنے ہیں وہ کیجئے اور publish کیجئے اب آتے ہیں کچھ major plugins پہ جسے SEO پریسے یہ میں تقریباً ہر site کی SEO کیلئے استعمال کرتا ہوں جب ہم اپنے course میں SEO پہ بات کریں گے تو اس plugin کی زیادہ details میں جائیں گے elementor بھی میں تقریباً اب ہر site پہ استعمال کرتا ہوں یہ ایک page builder ہے اور اس سے ورڈپریس کے pages ڈیزائن کرنا ان پہ مختلف قسم کا content ڈالنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کے بہت سے free اور paid add-ons بھی موجود ہیں جو اس میں مزید ایسے features کا اضافہ کرتے ہیں جو بہت قسم کے ورڈپریس سائٹس بنانے میں انہائیت مددگاہ ثابت ہوتے ہیں mail poet ورڈپریس کا ایک ایسا plugin ہے جو news letters کی تمام functionality آپ کو ورڈپریس میں مہیا کہہ دیتا ہے اور یہ بھی میں اکثر ویب سائٹس پہ استعمال کرتا ہوں ویسے تو elementor کا اپنا بھی form builder ہے جو میں اکثر استعمال کرتا ہوں لیکن جب advance قسم کے ایسے forms بنانے کی ضرورت پڑے جو elementor forms کے ذریعے ممکن نہیں تو gravity forms سے بہتر ورڈپریس کے دنیا میں کوئی option نہیں یہ تقریباً ورڈپریس کے تمام ایسے plugins جو کسی بھی form کے ساتھ integrate کر سکتے ہوں تقریباً ان سب کے ساتھ integrate کرتا ہے اور اس کے اپنے add-ons کے ذریعے بھی آپ ورڈپریس میں بہت سی functionalityز کا اضافہ کر سکتے ہیں ایک نیا form plugin wp fluent forms یہ بھی ابھی forms کی فیڈ میں کافی اچھا جا رہا ہے اس میں بہت سے نئے features add ہو رہے ہیں اور یہ میرے خیال میں gravity forms کا ایک بڑا major competitor بن کے ابرے گا e-commerce کے لئے ورڈپریس میں میرے خیال میں وو کامر سے بہتر کوئی plugin نہیں ہے اور اس سے آپ تقریباً ہر قسم کی e-commerce website بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ وو کامرس subscriptions وو کامرس memberships type کے add-ons آپ کو اپنی e-commerce site میں memberships اور subscriptions جیسے features add کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں easy digital downloads بھی ایک easy digital downloads بھی ورڈپریس کے لئے ایک بہت اچھا e-commerce plugin ہے اگر آپ نے physical products نہیں بیشنے صرف digital products بیشنے تو ہو سکتا ہے یا آپ کے لئے وو کامرس سے بھی بہتر ثابت ہو اگر آپ اپنی ورڈپریس site پہ podcast run کرنا چاہتے ہیں بھلے وہ audio podcast ہو یا video podcast ہو تو seriously simple podcasting سے بہتر option شاید ہی ورڈپریس کی دنیا میں کوئی محصر ہو اور اگر آپ اپنی site پہ events publish کرنا چاہتے ہیں ان کے tickets پیشنا چاہتے ہیں ان کی booking کی functionality ڈالنا چاہتے ہیں تو the events calendar ورڈپریس کی دنیا کا بہترین plugin ہے جو اس مقصد کے لئے ہر فیچر فراہم کرتا ہے courses کے لئے learn dash wordpress کا best learning management system plugin ہے memberships کے لئے woocommerce memberships کے علاوہ memberpress بھی ایک بہت اچھی option ہے جو میں کئی client sites پہ use کرتا آیا ہوں آپ اگر اپنی website کو social media network بنانا چاہتے ہیں جیسے facebook ہے twitter ہے quora ہے تو buddy boss ایک ایسی option ہے جو wordpress میں آپ کو یہ تمام features مہیا کرتا ہے اور اگر آپ wordpress پہ job portal run کرنا چاہتے ہیں جس میں companies hire کر سکیں candidates اپنے resumes post کر سکیں تو WP job manager ایک بہت اچھی option ہے WP ERP ایک ایسا plugin ہے جو آپ کی wordpress site کو ایک enterprise resource planning software میں بدل دیتا ہے یہ ERP کی دنیا میں کوئی سب سے زیادہ feature rich نام نہیں ہے لیکن چھوٹے اور درمیانے size کے کاروبار کے لیے اس میں اتنے features موجود ہیں کہ اس سے کئی enterprise software کو بہ آسانی replace کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی ایک list میرے چند پسندیدہ plugins کی جو wordpress میں مختلف قسم کے features achieve کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اس ساتھ میں ہم نے دو themes بھی دیکھے اس course سائٹس کے تین features implement کریں گے اور ان تمام plugins کا بھی کافی detailed استعمال اس میں جگہ جگہ کیا جائے گا